بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام سامین کرام جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر ثرفراز ہوئے اس وقت سے علیہ السلام نے وقت کا حساب کتاب رکھا نبوت کے بعد جو سال آئے انہیں نووی سال کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک باون سال ہو چکی تھی نبی بننے کے بعد بارہ سال گزر چکے تھے اسی سال کے ساتمیں مہینے رجب کی ستائیس تاریخ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سو رہے تھے جبریل نے آ کر آپ کو جگایا کچھ خواب اور کچھ بے خوابی کی حالت میں حضور کو زمزم کے پاس لے گئے سینہ چاک کیا زمزم کے پانی سے اس کو دھویا اور اسے حلم بردباری دانائی ایمان اور یقین سے بھر دیا سبحان اللہ اس کے بعد سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا گیا جو خچر سے کچھ چھوٹا سفیز رنگ کا تھا بجلی کی ربطار سے وہ چلتا تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ چمکا جبریل نے اسے سبکی دی اور کہا کیا کرتا ہے آج تک ان سے بڑی کسی شخصیت نے تیری سواری نہیں کی اس سواری کو عام طور سے براغ کہا گیا ہے اس پر سوار ہو کر حضرت جبریل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے سب سے پہلے مدینہ پہنچے وہاں پہنچ کر نماز ادا کی جبریل بولے آپ یہاں حجرت کر کے آئیں گے وہاں سے چلے تو تور سینہ پر پہنچے جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالی سے باتیں کیا کرتے تھے پھر وہاں سے روانہ ہوئے تو بیدت اللہم پہنچے جہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے پھر چوتھی منزل بیت المقدس آئی جہاں پر براغ کا سفر ختم ہو گیا یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیقل سلیمانی میں داخل ہوئے تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو شروع سے آخر تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے آپ نے وہاں امامت کی اور تمام نبیوں نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے اس کے بعد ایک سیڈی لائے گئی جس پر چڑھ کر آپ آسمان پر پہنچے سیڈی کو عربی زمان میں میراج کہتے ہیں اسی وجہ سے یہ واقعہ میراج کے نام سے مشہور ہوا اس واقعہ کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں ہے سورہ بنی اسرائیل کا ایک نام سورہ اسرہ بھی ہے میراج کا واقعہ ایک موجزہ ہے قرآن میں سورہ اسرہ میں جو ہدایات دی گئی ہیں ان پر توجہ دینے اور ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس سورہ کے ہدایت کے تفصیل یہ ہے نمبر ایک صرف اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کی بادشاہت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے یہ شرک ہے اور شرک کسی قیمت پر معاف نہیں ہوگا نمبر دو خاندانی رشتہ داری کا پورا پورا لحاظ رکھا جائے اولاد والدین کی فرما بردار رہے اور رشتہ دار ایک دوسرے کے حمدرد دو مددگار بنے رہے ہیں نمبر تین معاشرے میں جو لوگ مفلس اور معذور ہیں یا جو وطن سے دور ہیں ان کو بے سہارا نہ چھوڑا جائے ان کی طرف سے غافل نہ رہا جائے نمبر چار دولت کو فضول ضائع نہ کیا جائے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں نمبر پانچ لوگ اپنے خرچ کو اعتدال پر رکھیں نہ بخیل بن جائیں اور نہ فضول خرچ اپنے مال سے بندگانے خدا کا حق نکال کر کیا کریں ان تک پہنچائیں نمبر چھے اپنے بندوں کے رزق کا جو انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس پر کنات کریں اور اس کے نظام میں مسنوع یعنی غلط اور حرام کی کوشش کر کے خلل نہ ڈالیں نمبر ساتھ روزی کمی کے ڈر سے بچوں کی پیدائش کو روکنے کی کوشش نہ کریں پہلے موجود اور بعد میں آنے والی تمام مخلوق کا رازق اللہ ہی ہے انسان نہیں نمبر آٹھ خواہش نفس کے اثر میں آ کر زنا نہ کر بیٹھیں اس سے سخت پرحیز کیا جائے اور جن چیزوں سے اس برائی کی تحریک پیدا ہوتی ہے ان پر بھی لگام لگائی جائے نمبر نو انسانی جان کا احترام کیا جائے اور کسی جان کو ناحق قتل نہ کیا جائے انسان پر اپنی جان لینا بھی حرام ہے نمبر دس یتیموں کے مال کی حفاظت کی جائے جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ اپنا بھلا برا سمجھنے لگیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دیا جائے نمبر گیارہ اہد و پیمان کو پورا کیا جائے خدا کے سامنے اس کی جواب دہی کرنی ہوگی نمبر بارہ تجارت میں ناب طول میں احتیاط رہے پیمانیں پورے بھرے جائیں نمبر تیرہ وہ اہم حکمان سے بچا جائے جس چیز کا علم نہ ہو اس کی پیروی کرنا غلط ہے اللہ کے سامنے انسان کو اپنے تمام عامال کی جواب دہی کرنی ہوگی نمبر چودہ تکبر و غرور کی چال نہ چلو فرمایا تم نہ زمین کو پھار سکتے ہو نہ پہاڑ کو رون سکتے ہو ناظرین کرام میراج کی سفر کی تفصیل ناظرین کرام میراج کے سفر کی تفصیل قرآن میں موجود نہیں ہے میراج کے سفر کی تفصیل حدیثوں میں ملتی ہے اٹھائیس ایسے راوی ہیں جنہوں نے میراج کے سفر کی تفصیل بتائی ہے ان میں سے اکیس وہ ہیں جنہوں نے خود اپنے کان سے یہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنی ہیں ان حدیثوں کے حوالے سے یہ ایک نہائید دلچسپ حیرت انگیز اور نصیت و عبرت سے لبرے سفر نامہ بنتا ہے جو اس طرح ہے نمبر ایک سیڈی کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے تو پوچھا گیا کون آیا ہے اللہ حوکر جبریل نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اپنا نام بھی بتایا پوچھا گیا کیا بلایا گیا ہے جواب دیا ہاں تب پہلے آسمان کے دربادہ کھلا وہاں حضور کی ملاقات فرشتوں اور ان روحوں سے ہوئی جو دنیا میں صالح نامور لوگ تھے ناظرین کرام پھر آدم علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک جگہ لوگ فصل کاٹ رہے ہیں جتنی کاٹتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا کرتے تھے نمبر تین دیکھا کچھ لوگوں کے سر کچھ لے جا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ ایسے سر والے ہیں جن کے سر دنیا میں نماز کے لئے سجدے میں نہیں جاتے تھے نمبر چار کچھ لوگ دکھائی دیئے جن کے کپڑوں میں آگے پیچھے پیوند لگے ہوئے تھے اور وہ موشیوں کی طرح گھانس چڑ رہے تھے پوچھا یہ کیا ہے جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکاة نہیں نکالا کرتے تھے نمبر پانچ دیکھا کہ ایک آدمی نے لکڑی کا گٹھر جمع کر کے اٹھانا چاہا مغیر اٹھانا تکا اس نے اس گٹھر میں اور لکڑیاں جمع کر لیں اور بار بار یہی کرتا رہا پوچھا ہی کون احمق ہے جواب ملا یہ دنیا کا وہ آدمی ہے جس کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی اور وہ اسے ٹھیک سے ادا نہ کر سکا اور شوق میں دوسری بہت سی ذمہ داری لیتا چلا گیا نمبر چھے دیکھا کچھ لوگوں کی زبان اور ہوت کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں پوچھا ہی کیا ہو رہا ہے کہا گئے ہیں ایسے مقرر ہیں جو اپنی زبان سے غیر ذمہ دارانہ باتیں کہتے تھے اور فتنے پھیلاتے تھے یعنی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے نمبر سات دیکھا ایک چھوٹے سراخ سے ایک موٹا بیل نکلا اور پھر اسی سراخ میں جانے ہی کوشش کرنے لگا پوچھا یہ کیا ہے کہا گیا یہ اس آدمی کی مثال ہے جس نے اپنی زبان سے ایسی بات کہہ دی جس پر پشتایا اور اس کی تلافی کرنا چاہا مگر نہ کر سکا نمبر آٹھ ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا معاملہ ہے کہا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لانت و ملامت کیا کرتے تھے نمبر نو وہیں پر کچھ لوگ تامبے کے ناخن والے بھی تھے وہ اپنے ناخنوں سے اپنے مو اور سینے کو نوچ رہے تھے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے پیٹ پیچھے ان کی برائیاں کیا کرتے تھے نمبر دس دیکھا کچھ لوگوں کے ہونٹ اٹھوں جیسے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھایا کرتے تھے نمبر گیارہ دیکھا کچھ لوگ پیٹ کے پل لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے پیٹ میں سامپ بڑھے ہوئے ہیں پوچھا یہ کون لوگ ہیں کہا گیا یہ دنیا میں سودھ کھایا کرتے تھے نمبر بارہ ایک جگہ دیکھا ہے ایک طرف امدہ نفیز گوشت رکھا ہوا ہے اور ایک طرف سڑا ہوا گوشت رکھا ہے کچھ لوگ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو اپنی بیویوں اور شہروں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں اور مردوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے نمبر تیرہ ایک جگہ دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتیوں کے بعد لٹک رہی ہیں پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شہروں کے سر ایسے بچے من دیئے جو ان کے نطفے سے پیدا نہیں ہوئے تھے وہاں سے چل کر جناب رسول اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے وہاں نبی کی ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی وہاں سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوتے آسمان پر حضرت عدریس اور پانچویں آسمان پر حضرت حرون سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی ساتویں آسمان پر پہنچے تو اپنی ہی شکل کے آدمی سے ملاقات ہوئی بتایا گیا یہ حضرت ابراہیم ہے وہاں سے صدرت المنتحہ پہنچے یہ وہ مقام تھا جہاں سے آگے کسی مخلوق کو جانے کی ازادت نہیں تھی اسی مقام پر بارگاہ علائی سے ہدایات آتی ہیں اور وہاں سے زمین والوں تک پہنچائی جاتی ہیں اس مقام پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی وہاں پر حضرت جبرائیل رک گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا آگے بڑھے یہاں تک کے بارگاہے رب العالمین تک پہنچ گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی اور اس سب تحفے دیئے نمبر ایک نمبر ایک روزانہ پچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئیں نمبر دو سورہ بکرہ کے آخری دو آیات اس موقع پر عطا ہوئیں نمبر تین فرمایا گیا کہ جو نیکی کا ارادہ کرے گا اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جائے گی جب اس ارادے پر عمل کرے گا تو دس نیکیاں ملیں گی جو برائی کا ارادہ کرے گا تو جب تک اس پر عمل نہ کر لے اس کے نامہ عمال میں برائی نہیں لکھی جائے گی اور برائی کرنے میں صرف ایک بدی ہی لکھی جائے گی وہاں سے واپس ہوئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہے پچاس وقتی نمازیں آدھا نہ کر سکے گی جائیے کم کرائیے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور خداون عالم سے نمازیں کم کرنے کے درخواست کی دس نمازیں کم کر دی گئیں موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے پھر آپ پھر گئے موسیٰ نے کہا یہ بھی زیادہ ہے آپ پھر گئے اسی طرح پچاس نمازیں کم ہوتے ہوتے پانچ رہ گئیں کہا گیا نمازیں تو لوگ پانچ ہی پڑھیں گے لیکن عجر سواب ان کے پچاس نمازوں کا ہی ملے گا اللہ اکبر وہاں سے سیڈی کے ذریعے اتر کے بیت المقدس تک آئے یہاں پھر وہ سارے انبیاء موجود تھے فجر کے نماز پہلے کی طرح آدھا کی اور اس کے بعد برراک پر سوار ہو کر مکہ مکرمہ واپس آگئے ناظرین کرام یہ پورا سفر رات کے ایک حصے میں انجام پا گیا جبکہ مکہ سے بیت المقدس صرف جانے میں دو مہینے لگتے تھے صبح کے وقت جب لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا اب وہ وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک ترکیب کی پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہاں پر کیا کیا دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پورا بیت المقدس میرے سامنے پیش کر دیا میں اسے دیکھتا تھا اور ہر چیز کے متعلق بتا دیتا تھا یہ سن کر وہ لوگ جو بیت المقدس جا چکے تھے سوچنے لگے کہ اگر یہ وہاں گئے نہیں تو اس کے متعلق بتا کیسے رہے ہیں اللہ نے جن کو ہدایت دی وہ مہراج کا واقعہ سن کر ایمان لے آئے اور جو ہدایت سے محروم رہے وہ صرف سوچتے ہی رہ گئے آج بھی بیشمار لوگ ایسے ہیں جو مہراج کے اس موجزے کو قصے کہانی کی طرح بڑے شوق سے سناتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی قصیدہ خانی کرتے ہیں لیکن اس سے جو نصیت ملتی ہے وہ نہیں بتاتے اور بہت سے ایسے بدنصیب ہیں جو ستائیس رجب کو مسجدوں میں چراغہ تو کرتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ تو زندگی گزارتے ہیں نہ زندگی میں شریعت کی پابندی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طریق پسند نہیں ہے لہذا یہ بات پسند ہے کہ لوگ ان کی شریعت کی پیروی کریں ایک طرف قرآن کی حکامات ہے دوسری طرف انسانوں کے عمل کا کیا انجام ہونے والا وہ حدیثوں میں بیان کیا گیا ہے کیا اس کو پڑھنے اور جاننے کے بعد بھی لوگ صرف میراج کے قصے کہانییں سنتے رہیں گے یا اپنی اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی بھی کچھ فکر کریں گے وصل اللہ علیہ نبی محمد وعلیہ و صحبہ اجمائین موسیقی